تو مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے ایک ایسی سیڈی کو دکھاتے ہوئے جس کا نام فری سیڈی ہوتا ہے اور اپنے نام کی طرح ہی اس میں سب کچھ فریلی ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں فریلی چلتے پھیرتے ہیں روڈز پر جو مرسی کرتے ہیں یعنی یہاں کے لوگوں کی لائف بہت چل ہوتی ہے لیکن ابھی ہم ایک بلیو کار کو دیکھتے ہیں جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے اور وہ کافی سپیڈ میں اور سیڈی کی روڈ سے ہوتے ہوئے آگے بھڑے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہ بلیو کار سٹوپ ہوتی ہے اور اس میں سیلر کا اپنی گن نکال کر وہاں پہ فائرنگ کرنے لگتا ہے اس آدمی کو کوئی ٹاسٹ دیا گیا تھا جسے یہ پورا کرنے آیا تھا اس کے بارے میں اور ہمیں بتایا نہیں جاتا کہانی آتی ہے اسی شہر میں رہنے والے ایک آدمی کے اوپر اور اس کا نام فری گائے ہوتا ہے یہ اس مووی کے پروٹاگونس بھی ہے یعنی مین کریکٹر ہے یہ آدمی بہت زیادہ انوسینٹ تھا اور اپنی لائف کو انچوائے کرنے والا تھا یہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا اس کی ایک ہی روٹین تھی صبح اٹھتا اپنی علماری میں سے کپڑے نکالتا جو کہ ایک ہی کلر کے تھے اور ایک ہی ٹائپ کے تھے اپنے فرش سے باتیں کرتا ٹی وی دیکھتا ناشتا کرتا اور پھر سیدھا بینک چلا جاتا ہاں راستے سے یہ اپنی فیورٹ کافی بھی بیتا تھا اب راستے میں ایک سیکیورٹی گارڈ بھی روز اسے جوائن کر لیتا وہ اسی بینک کا سیکیورٹی گارڈ تھا جہاں پہ یہ جوب کرتا تھا اور یہ دونوں ملک بینک میں جاتے یہ دونوں بینک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ روبرز آ جاتے ہیں پر ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے روز کی بات ہے جی ہاں ایسا ہی ہے یہاں پہ روز روبرز آتے ہیں اور روز پینک کو لوٹتے ہیں لیکن یہ لوگ کچھ پہ نہیں کہتے بلکہ نیچے زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور فریق آئے اور وہ گارڈ تو ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا وہ روبرز اپنا کام ختم کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف باہر روبرز ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس میں بلاک اور وائٹ ریس پہنا ہوتا ہے اور گلاسز لگائے ہوتے ہیں وہ ایک ماس پہنے آدمی سے پوچھتی ہے کہ اسی ایک ویڈیو کلپ چاہیے جسے وہ آدمیوں سے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس کے پیچھے کیوں ہو تو وہ لڑکی جو کہ اس مووی کی دوسری مین کریکٹر ہے اس پہ کن پوائنٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنا مو بند رکھو اور وہاں سے آ جاتی ہے جی طرف ہم فریق آئے اور اسی کارٹ کو دیکھتی ہیں جو کہ بینک سے باہر آرہے ہوتے ہیں اور سامنے سے وہی لڑکی آرہی ہوتی ہے گائے اسے دیکھتا رہ جاتا ہے کیونکہ وہ لڑکیوں سے بہت اچھے لگی ہوتی ہے لیکن اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ اس لڑکی نے گلاسز لگا رکھی ہیں اور اس سیٹی میں جو گلاسز لگاتا تھا وہ بہت زیادہ رچ ہوتا تھا آرڈینری لوگ ان سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے یہ گائے کے لیے بھی فضول تھا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا کیونکہ وہ لڑکی کبھی اسے بات تو کرنے والی تھی نہیں پھر بھی گائے اس لڑکی کا پیچھا کرتا ہے لیکن روڈ پر ہی ایک گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مارا جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ویڈیو کیم ہے گائے کا کریکٹر کیم سے بھی ختم ہو جاتا ہے یعنی وہ ٹیڈ ہو جاتا ہے تب ہی اصلی دنیا میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ گیم کھیل رہی تھی جورس کی گیم بھی آور ہو جاتی ہے ان فیکٹ اسی لڑکی نے اس گیم کو ڈیزائن کیا تھا اور خود ہی کو اس گیم کا سب سے زیادہ مین کریکٹر بنایا اور گائے کا رول صرف ایک بینک کے ورکر کا تھا اب اگلا دن ہو جاتا ہے لیکن ہمیں سیم روٹین دکھائی جاتی ہے کہ گائے اپنے گھر سے باہر آتا ہے کافی لیتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے بینک میں جا کر پھر سے روپری ہوتی ہے وہ لوگ پھر سے فلور پر پیٹ جاتے ہیں لیکن جب گائے فلور پر لیٹا ہوتا ہے تو اسے گیٹ کے باہر وہی لڑکی دکھائی دیتی ہے گائے اسے دیکھتا ہی رہتا ہے تو گارٹ اسے سمجھاتا ہے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہم اس تک کبھی بھی نہیں پہن سکتے تو گائے فوراں وہاں سٹھتا ہے وہ ایک روبر کے پاس جاتا ہے اور اسے ریکوینسٹ کرتا ہے کہ جو کلاسز تم نے لگا رکھی ہیں پلیس مجھے دے دو میں تمہیں چل واپس کر دوں گا وہ روبر اس کا ہاتھ پیچھے کر کے اسے پش کر کے زمین پہ نیچے کرا دیتا ہے اب وہ روبر گائے پر کن پرن کی ہوئے کھڑا ہوتا ہے تب ہی گائے فوراں سے اٹھتا ہے اور اس کی گن کا رخ اس کی طرف کرنے لگتا ہے لیکن اسی میں گن چل جاتی ہے اور تب تک گائے اس کی سنگلاسز بھی چھین چکا تھا روبر تو مر چکا ہوتا ہے گائے فوراں سے باہر آتا ہے اور جو وہ کلاسز لگاتا ہے تو اس کے آس پاس کی دنیا چینج ہو جاتی ہے وہ سارا گیمنگ انوائرمنٹ بن جاتا ہے اسے ہر طرف وہی کنٹرولز نظر آتے ہیں جو گیک ویڈیو گیم میں ہوتے ہیں اب کیونکہ وہ انجرد تھا روبر نے اسے مہارا تھا تو اسے اتنے سامنے ایک میڈیکل کٹ دکھائی دیتی ہے جسے وہ یوز کرتا ہے اور بالکل فٹ اور ہیلتھی ہو جاتا ہے یعنی یہاں پر اب سب کچھ گیم جیسا ہونے والا تھا اس کے بعد گائے کو بہت انٹرسٹنگ چیز دکھائی دیتی ہے کہ وہاں پر جو جو لوگ مرے ہوئے تھے ان کی ڈر باڈیز کے اوپر کیش اور کوئنز شروع ہو رہے تھے جسے گائے فوراں سے لیتا ہے اور جب اپنے اکاؤنٹ میں بیلنس چیک کرتا ہے تو وہ گئی ڈالرز میں ہوتا ہے تو گائے کو یہ چیز بہت زیادہ مزے گی لگتی ہے یعنی اس میں اس کا انٹرسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اب یہاں پر ہمیں اس گیم کے میل ڈیزائنرز دکھائے جاتے ہیں ایک گلاسیس والا ہوتا ہے اور ایک اس کا ساتھی وہ دونوں آپ اس میں بات کرتے ہیں کہ اس کریکٹر نے خود ہی چوز کیا ہے گیم میں آنا جبکہ گیم میں کہیں بھی اس کا رول نہیں ہے اور ہمیں اس گیم میں جا کر اسے مار نہ ہوگا وہ پلان کرتے ہیں کہ وہ دونوں بھی اس گیم کے کریکٹرز بنیں گے اور ان کا ٹاسک ہوگا گائے کو مار دینا وہ گلاسیس والا لڑکا ایک پولیس آفیسر بنتا ہے جبکہ دوسرا لڑکا ریبیٹ کا کریکٹر لیتا ہے اور اب وہ پہنچ جاتے ہیں گیم میں جاں پر ہم گائے کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اپنے دھیر سارے پیسوں سے اپنے فیوریٹ چوز لے کر آتا ہے اب یہ دونوں گائے کے پاس آگر اسے کہتے ہیں اچھا ہوگا تم آرام سے ہماری بات سن لو ورنہ ہمیں تمہیں مار نہ ہوگا تو گائے کہتا ہے میں کیسے سنوں میں اب اس گیم میں کریکٹر بن چکا ہوں اور اب یہ میرے لئے impossible ہے کہ میں اس سے واپس چاہوں یہ کہ وہ وہاں سے بھاگ چاہتا ہے وہ دونوں لڑکے بھی اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں تب ایک گائے دیکھتا ہے کہ اس کے شروع میں ایک بٹن ہے جو اس کی سپیڈ کو پوسٹ کر سکتا ہے اور وہ ہوا میں بھی اٹھ سکتا ہے جب گائے اس بٹن کو پش کرتا ہے وہ اپنا بیلنس کھو دیتا ہے کیونکہ اس سب کچھ اس نے پہلی پار ٹرائی کیا ہوتا ہے اور اسے نہیں پتا تھا کہ اسے ہینڈل کیسے کرنا ہے اب دوسری طرف سے وہ دونوں لڑکے اس پر فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن گائے چھپتا ہوا اپنی جان بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے گائے فوراں سے انہیں شروع کو ہینڈل کرنا سیکھتا ہے اور ایک بیلنگ پر بہت انچی جمپ لگا دیتا ہے لیکن اس کے بعد سیڈلی اس کے شروع کی بیٹری لو ہو جاتی ہے وہ دونوں لڑکے بھی اس کے پیچھے آ جاتے ہیں اور اس پر مسلسل یعنی کنٹینیوسلی شیوٹنگ کرنے لگتے ہیں گائے کا اس سامنے ایک جگہ نظر آتی ہے وہ کچھ ہینگنگ سٹرنگز ہوتی ہیں گائے سوچتا ہے کہ میں جمپ کر کے انہیں پکڑ لوں گا اور ان کے ساتھ لٹک جاؤں گا لیکن وہ اسے پکڑ نہیں پاتا اسے مس کر دیتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے لیکن اسے کوئی چھوٹ نہیں آتی کیونکہ اس کی باڈی کے اردگر ایک ایٹیوب بن جاتا ہے لیکن جیسے ایک ایٹیوب سے باہر آتا ہے تو اس کی ڈکر کھاڑی سے ہو جاتی تو جب دونوں لڑکے یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں گائے اب ختم ہو گیا ہے ہم گیم سے واپس آ جاتے ہیں لیکن وہ گلاسیز والا لڑکا جو کہ اس گیم کا منڈ ڈیزائنر تھا اسے کافی پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ گائے کس طرح سے کریکٹر بن گیا پھر اس کے بعد ہم اس لڑکے کا اور اس ڈیزائنر لڑکی کا انٹیویو دیکھتے ہیں کیونکہ ان دونوں نے مل کر یہ گیم ڈیزائن کی پر انہیں کمپنی کے اونر پر غصہ تھا کہ اس نے ان دونوں کو ہی صرف ٹریڈٹ نہیں دیا بلکہ اپنا نام یوز کیا جبکہ یہی دونوں مین ڈیزائنرز تھے پھر ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی گیم کو کنٹیو کرتی ہے سیم اسی جگہ سے جہاں پر اس نے چھوڑی تھی وہ لڑکی کسی بہت زیادہ سیکرٹ جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر اسے گائے دیکھتا ہے تو اسے زمین پر لٹا کر اس پر چھاکوں مارنے لگتی ہے لیکن گائے اسے کہتا ہے مجھے مت مارو میں وہیں ہوں جوہ سندوں سے ملا تو وہ لڑکی اسے چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے تو پھر ہمارے اس لئے دشمن کون ہے پیچھے چلی جاتی ہے جو کہ اس کے گھر کا راستہ تھا گائے بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس کا گھر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ ساری چیزیں تھیں جو کسی ایک لڑکی کا ٹرین ہو سکتا ہے نئی نئی اور ایڈوانس بائکس کچھ ویپنز تھے جو وہ اپنی ٹاسک پورے کرنے کے لیے یوز کیا کرتی تھی گائے کا لیول ون ہوتا ہے کیونکہ اس گیم میں نیا تھا جبکہ یہ لڑکی گائے کو جب اپنا لیول بتاتی ہے تو گائے ہیران رہ جاتا ہے کیونکہ یہ لیول ون نائنٹی فائف پر ہوتی ہے اب وہ گائے کو بھی بتانے لگتی ہے کہ تم اپنا لیول انٹریز کیسے کر سکتے ہو وہ کہتی ہے کہ تمہیں کس ٹاسک پورے کرنے ہوں گے لوگوں کو مارنا ہوگا ان سے فائٹنگ کرنی ہوگی جس کے بدلے میں تمہیں پیسے ملنے والے ہیں تو گائے کہتا ہے میں اس طرح سے کسی کو ہرٹ کر کے پیسے کیسے لے سکتا ہوں تو لڑکی کہتی ہے ایسا تو پھر کرنا ہوگا اب جب گائے پاہر جاتا ہے تو خود ہی دیکھ لیتا ہے کہ لوگ کتنی تباہی مچا رہے ہیں سب لوگ فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں گائے جتنے بھی کوشش کرتا کہ وہ اپنے ٹاس پورے کر سکے وہ بار بار آؤٹ ہو جاتا تو اب گائے یہاں پر دوسرے لوگوں کی فائٹنگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے پیسے لینے لگتا ہے اس طرح سے اس کے اکاؤن میں پیسے بڑھتے جاتے ہیں اب کافی دن گزرتے جاتے ہیں اور گائے کو شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹاس بھی پورے کرے اور اپنے پیسے بھی ان کریں تو اس کے پاس ایک آئٹی آتا ہے اب وہ لوگ جن کے لیول زیادہ تھے جب وہ فائٹ کر رہے ہوتے تو گائے ان کو جا کر چھوڑواتا جس سے اس کا لیول ہائے ہونے لگتا ہے اسے بہت سارے پیسے آنے لگتے ہیں اور اب اس کی پرسنل گلاسیز ہوتی ہیں اب اصلی دنیا میں کسی کو نہیں بتا تھا کہ یہ گائے ہے سب یہی کہتے تھے کہ بلو شرٹ والا آدمی بہت اچھا کھیلتا ہے یہ یوٹیوب اور آل آور دی انٹرنیٹ فائرل ہو جاتا ہے اور ایک دن بینک جاتا ہے اپنے اسی دوست کارٹ سے ملنے کے لیے تو وہ بھی اسے دیکھے کافی حیران ہوتا ہے کہ تمہارے بس گلاسیز کہاں سے آئے اور بھئی تم تو کافی سٹرونگ بھی لگ رہے ہو یہ لوگ ابھی باتیں ہی کر رہی ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر کچھ روبرز آ جاتے ہیں گائے اس پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اور اس کی گلاسیز اتار کر کارٹ کو دیتا ہے گارٹ کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہ لگانا چاہتا تو کائے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے اسے بینک سے باہر نکال دیتا ہے اور اس کے ساتھ چلرکی ہوتا ہے اسے بھی کہتا ہے کہ روبر کرنا چھوڑ دو اب کائے اپنی دھوست یعنی گارٹ سے کہتا ہے کہ یہ کلاسیز میرے پاس ہی ہیں اگر ابھی تم گیم کے گریکٹر نہیں بننا چاہتے تو کوئی بات نہیں تمہارا جب بھی دل چاہے تم ان سے کلاسیز لے سکتے ہو اس طرف ہم اسی گیمنگ گرڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنی لیولز اور زیادہ بڑھانے کے لیے فائٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور اب کی بار والے لیولز کافی سیادہ ہارٹ ہوتا ہے اس اکیری لڑکی کو بہت سارے برے آدمیوں کے ساتھ لڑنا تھا تب ہی وہاں پر انٹری ہوتی ہے فری گائے کی وہ اپنی بائک پر تیزی سے وہاں پر آتا ہے لیکن کسی کو مارتا نہیں ہے کیونکہ وہ لڑکی اور ریڈی ان برے لوگوں کو مار رہی تھی اب گائے کو بھی ایک آدمی بنچ کرتا ہے تو گائے فوراں سے اپنی بائک سٹارٹ کرتا ہے اور اس گیمنگ گرڈ کو بھی اپنے ساتھ بڑھاتا ہے وہ گیمنگ گرڈ اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کو شوٹ کری ہوتی ہے اور اسی طرح سے گائے اپنی بائک تیزی سے چلاتا ہوا بیلڈنگ سے باہر آ جاتا ہے یعنی بیلڈنگ کے شیشوں کو توڑتے ہوئے وہ گیمنگ گرڈ اپنا پیرا شوٹ کھول لیتی ہے جس سے وہ دونوں گرتے نہیں ہیں بلکہ آہستہ آہستہ سے نیچ آنے لگتے ہیں اب اس گیم کا میل ڈیزائنر کافی پریشان ہو رہا تھا کہ یہ لیول فیر کیسے ہوگا کیونکہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کسی اور کریکٹر کو ڈالنا بھول گیا تھا لیکن یہاں پہ وہ کافی ریلیکس ہو جاتا ہے کہ فری گائنے بینا کچھ میرے کیے ہی اس لڑکی کو بچا لیا ہے اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر میں اسی کمپنی کا آنر آتا ہے جو کہ ڈیزائنرز کنٹا کریڈٹ نہیں دیتا تھا یہی شو کرواتا تھا کہ گیمز اسی کی ہیں وہ ان دونوں میل ڈیزائنرز سے کہتا ہے تم لوگ اس گیم کا پارٹ ٹو بناوگے اور اس میں مین کریکٹر گائے کو رکھوگے لیکن وہ گلاسیز ویلا ڈیزائنر ایسا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ خود ہی مین کریکٹر بننا چاہتا تھا لیکن اس کمپنی کا آنر انہیں غصے سے بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے اور جو میں نے کہا تم وہی کروگے اب ادھر ہم فری گائے کو دیکھتے ہیں جو اس گیمنگ گھر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آتا ہے اور اسے اپنی سائی بائکز دکھاتا ہے کارز دکھاتا ہے اور ایبن اس کے باس ہلیکاپٹرز بھی ہوتے جسے دیکھ کر بولر کی کافی امپریس ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اتنی چلتی اب ایک کچھ دن پہلے تو تم لیول ون پر تھے تم نے یہ سب کیسے حاصل کیا کیونکہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی گیمنگ کریکٹر ہے اور میری طرح ہی اسے پیچھے سے کوئی اپریٹ کر رہا ہے لیکن ایسا نہیں تھا گائے اس گیم میں جو کچھ بھی کر رہا تھا اپنے دماغ سے کر رہا تھا اب یہ دنوں ایک ساتھ آئس کریم کھاتے ہیں اور کافی باتیں کرتے ہیں اب یہاں پر ان دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو جاتی ادھر ہم ریال ورڈ میں دیکھتے ہیں کہ وہی فیمل ڈیزائنر جو اس گیمنگ گھر کے پیچھے کا کریکٹر ہے وہ کافی حیران ہو رہی ہوتی ہے اور نرویز بھی کہ اس کی کسی گیمنگ کریکٹر سے دوستی ہو گئی ہے تب ہی اس کے دور پر کوئی آتا ہے اور یہ وہی گلاسز والا میل ڈیزائنر ہوتا ہے جو اسے آ کر سب کچھ سچ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ گائے کوئی گیمنگ کریکٹر نہیں ہے بلکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو کہ اپنا برین یوز کر پا رہی ہے اور خود سے سوچ سمجھ رکھتی ہے اور یہ آج تک کوئی کمپنی نہیں کر پائی نہ ہم کئی ڈیزائنر ایسا کچھ create کر سکا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی achievement ہے میں نہیں جانتا یہ کیسے ہو گیا لیکن جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا یہ سن کے وہ لڑکی بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اب وہ دونوں گائے کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں جہاں پر اس گلاسز والے ڈیزائنر کو اور بھی کچھ یاد آتا ہے وہ کہتا ہے کہ رکھو ذرا مجھے دیکھنے دو یار یہ تو مین کریکٹر ہے ہی نہیں یہ تو سائٹ کریکٹر ہے مین کریکٹر تو وہ ہوتے ہیں جو فائٹنگ کرتے ہیں اور انہیں کوئی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ گیم میں ٹاسک لڑتے ہیں اور جو سائٹ پر پبلک جا رہی ہوتی ہے گائے تو ان میں سے تھا تو یہ مین کریکٹر میں کس طرح سے آیا تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں دوبارہ گیم میں جاتی ہوں وہ گیم میں جا کر گائے کو کہتی ہے کہ ہمیں زیادہ دوست ہی نہیں کرنی چاہیے یہ ایک فیک دنیا ہے ہم گیم میں ہیں لیکن یہاں پر گائے کے فیشل ایکسپریشنز کو چینج ہو جاتے ہیں تو لڑکی سمجھ جاتی ہے کہ یہ اسے پسند کرنے لگا ہے تو وہ گائے کو بتاتی ہے دیکھو ہمیں کوئی نہ کوئی کنٹرول کر رہا ہے لیکن تمہیں پیچھے سے کوئی کنٹرول نہیں کر رہا تم ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یعنی تم انسان نہیں ہو تم اسی ہی گیم کے کریکٹر ہو تو اس لیے پوسیبل نہیں ہے کہ تم اور میں ایک ہو سکیں جسے سن کر گائے بہت اداس ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے لیکن میں سچ میں تمہیں پسند کرتا ہوں لیکن وہ لڑکیوں سے منع کر دیتی ہے تو گائے بہت دکھی ہو کر سمندر کے کنانے جاتا ہے وہاں پر کوئی پورٹل ہوتا ہے جس کے اندر جب گائے اپنا ہاتھ کرتا ہے تو وہ گائے پورنے لگتا ہے لیکن گائے اس کے اندر نہیں جاتا اور پھر جا کر ہر کسی گیمنگ کریکٹر کو بتانے لگتا ہے کہ تم سب فیک ہو اور ایک گیم کریکٹر ہو لیکن سب لوگ پروگرام تھے وہ خود سے اپنا مائن نہیں رکھتے تھے تو وہ سوچ میں نہیں پا رہے تھے اب یہ باتیں گائے جا کر اپنے دوست کو بھی بتاتا ہے جو کہ بینک میں گارٹ تھا کہ تم بھی فیک کریکٹر ہو میں بھی ایک آرٹ ایفیشل انٹیلیجنس ہوں تو گارٹ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں ہم بے شک فیک ہیں لیکن ہمارے میں جو بانڈ ہے وہ ریل ہے ہم یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ پروگرام نہیں ہے ہمیں تو صرف فیسیلے پروگرام کیا گیا تھا کہ ہم بینک میں رہے اور روپری ہو ہم زمین پر لے جائیں یہ سب باقی ہماری دوستی سچی ہے تو یہ سن کر گائے کو تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے وہ دونوں مل کر گھر جاتے ہیں ادھر کمپنی کے ونر کو جب یہ بات پتا چلتی ہے کہ گائے کے پیچھے اسے کنٹرول کرنے والا کوئی انسان ہے ہی نہیں تو اسے بہت غصہ آجاتا ہے اور وہ ان ڈیزائنر سے کہتا ہے کہ پوری گیم کو ڈیکوٹ کرو میں جاننا چاہتا ہوں کہ گائے کس طرح سے سوچ رہا ہے اب ان ڈیزائنرز کو نہ چاہتے ہوئے بھی گیم کو ڈیکوٹ کرنا بڑتا ہے اور ظاہر ہے اس کے لیے کچھ ٹائم کے لیے گیم رک بھی جائے گی ایسا ہی ہوتا ہے گائے گیم کے اندر دیکھتا ہے کہ سب جیزیں رک گئی ہیں اور پلیئرز بھی کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ گیم چل کیوں نہیں رہی لیکن اگلے ہی دن گیم وہی سے کنٹنیو ہو جاتی ہے جہاں پر رکی ہوتی ہے یہاں پر ہم گائے کو دوبارہ دیکھتے ہیں وہ پھر سے تیار ہو کر بین کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اب کی بار یعنی آج کے دن سے اسی پرانا کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ وہ کبھی گیمنگ کریکٹر بھی ہوا تھا تب ہی وہ گیمنگ گر اس کے پاس بھاگ کراتی ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہتی ہے کہ تمہارا ایک ٹاسک انکمپلیٹ ہے لیکن کیونکہ گائے کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تو وہ اسے اگلور کرتا ہے اب کافی پریشان ہو جاتی ہے اور میل ڈیزائنر سے بات کرتی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ جب یہ گیمنگ کریکٹر بنا تو واقعی ہماری گیم کو بہت پروفیٹ ہوا اور ہم فیمس بھی ہوئے تو اس کو سب کچھ یاد دلاؤ اسے گلاسز دو اور کچھ بھی کر کے سواپس لاؤ اب وہ گیمنگ گر اپنا گیم کریکٹر میں آ کر گائے کے بینک میں جاتی ہے اور اسے اسے کی بینک سے کٹناپ کر کے اپنے ساتھ لے کر آتی ہے اور اسے گیمنگ گلاسز دیتی ہے لیکن جب گائے وہ گلاسز لگاتا ہے تب بھی اسے کچھ یاد نہیں آتا تو وہ گیمنگ گر اسے یاد دلاتی ہے اسے اپنے پاس کی باتیں بتا کر کہ وہ دونوں ہی دوسری کو بسند کرنے لگے تھے اب یہاں پر گائے کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے اب کیونکہ گائے کو سب کچھ یاد آ گیا ہوتا ہے تو وہ گیمنگ گر اسے اس کمپنی کے آنر کے بارے میں بھی بتاتی ہے جو کہ بہت پراؤڈ ہی ہوتا ہے اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے تو گائے ان سب کو آئیڈیا دیتا ہے کہ دیکھو وہ کمپنی کا آنر ان ڈیسائنرز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ڈیسائنرز چاہیں تو سیم ایسی گیم ڈیسائن کر سکتے ہیں لیکن کسی اور لوکیشن پھر اس کمپنی کے آنر کو بتا نہ چلے لیکن وہاں کے گیمنگ کریکٹرز یہ بات ہی نہیں سنتے تو گائے ان سے کہتا ہے یہاں پہ تم سب پروگرامڈ ہو اور تم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنے دیا جاتا ہم جو نئی گیم بنائیں گے اس میں تم جو چاہو کہ کر سکو گے تم سب لوگ فری ہوگے وہ واقعی میں اتنے لوگوں کے لیے فری سٹی ہوگی نہ کہ اس گیم کی طرح لیکن وہ لوگ پھر بھی نہیں مانتے اب ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتے تھے تو گائے اس سے کہتا ہے اپنے ہاتھ نیچے کر کے دکھانا تو اس آدمی سے ہاتھ ہی نیچے نہیں ہوتے اور ساتھ گائے جس لڑکی سے کافی بنویا کرتا تھا وہ اسے بھی پوچھتا ہے کہ کیا تم کافی کے علاوہ کچھ بنا سکتی ہو تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں بنانا چاہتی ہوں پر نہیں علاو مجھے اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے تو گائے کہتا ہے دیکھا بس یہی بات میں چاہتا ہوں تم سب لوگ وہ کر سکو جو تم چاہتے ہو تو سب لوگوں کو یہ بات اب پریکٹیکلی ہونے کے بعد سمجھ آ جاتی ہے اور وہ مان جاتے ہیں سب بہت خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کے گلے لگنے لگتے ہیں یہ ساری لوگ کلپ میں جاتے ہیں دوسری طرف آن لائن ہم دیکھتے ہیں کہ اس گیم میں کوئی بھی گیمنگ کریکٹر نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ سب فری کھائے اور اس لڑکی کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ بات جب کپنی کے آنر کو پتہ چلتی ہے تو اسے بہت غصہ آ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی فیمل ڈیزائنر نے کیا ہے یعنی اسے گیمنگ گرل نے تو وہ اسی میل ڈیزائنر سے کہتا ہے کہ اس کریکٹر کو ختم ہی کر دو تاکہ کوئی بھی گیمنگ کریکٹر اسے فالو ہی نہ کرے اب وہ میل ڈیزائنر ایسا کرنا تو نہیں ہی جاتا تھا لیکن اسے کرنا پڑتا ہے وہ وہاں پر ایک بلڈنگ کو ڈیسٹروئ کر کے اس گیمنگ گرل کے اوپر کرانے لگتا ہے لیکن وہ گیمنگ گرل دوسرے گلاسیز والے ڈیزائنر سے کہتی ہے پلیز میری ہیلپ کرو تو وہ ڈیزائنر روڈ کو تھوڑا اس طرح سے کر دیتا ہے کہ وہ لڑکی اور گائے اپنی گاڑی وہاں سے نکال سکیں اور یہ دیکھ کر اب کمپنی کے اوپر کو غصہ ہونے لگتا ہے اور اب وہ سپیشل ایک ایسا گیمنگ کریکٹر ڈیزائن کرواتا ہے جس کا صرف ایک ہی ٹاسک ہوتا ہے کہ اسے گائے جہاں کہیں بھی دیکھیں وہ اسے مار ڈالیں اور اب وہ کمپنی اور کلاسیز والے ڈیزائنر کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کہ تم بھی کوشش کرو کہ گائے کو تم ختم کر سکو لیکن وہ آدمی اسے ابیوز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں وہ سسٹم میں کوئی ایسا چینج لاتا ہے کہ وہاں کے سارے کریکٹر اپنے آپ غائب ہونے لگتے ہیں پر گائے غائب نہیں ہوتا لیکن ایک بری چیز یہ ہوئی تھی کہ وہاں پر تب تک وہ گیمنگ کریکٹر پہنچ چکا تھا جس کا ٹاسک گائے کو ختم کرنا تھا اس کے مسلز بہت سٹرونگ لگ رہے ہوتے ہیں گائے وہاں کیرا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر گھارڈ آ جاتا ہے جو کہ گائے کا دوست کا وہ اس ہیلتی سٹرونگ مین کے پاس جا کر کہتا ہے تمہاری شکل تو گائے سے ملتی ہے اور دیکھو تمہاری باڈی پر بلیو شرٹ کا نشان بھی ہے تمہیں تمہارا بھی دوست ہوا نا لیکن وہ سٹرونگ آدمی اسے اٹھا کر پھینکتا ہے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی دل میں کسی کے لئے کوئی فیلنگز نہیں ہیں اب یہ کیم آن لین جاری ہوتی ہے جہاں پر ساری دنیا اور سارے یوٹیوبرز گائے کے لئے بہت برا فیل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سٹرونگ آدمی گائے کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہوتا ہے گائے کے پاس اس کے گلاسیز نہیں ہوتے جلدی جب اسے اس کے گلاسیز ملتے ہیں تو اسے اپشن آتی ہے کیا کون سا ویپن سیلیکٹ کرنا چاہیں گے تو گائے یہاں پر بہت فائس لیگ کیپٹن امریکہ کی شیلڈ سیلیکٹ کرتا ہے جس سے سارے یوڈین سے رنڈ رہ جاتی ہے اب یہاں پر گائے اپنے ویپنز چینج کرتا رہتا ہے اور پھر اب اس کے پاس جو ویپن آتا ہے وہ سٹار وار واری ایک لائٹ سورٹ ہوتی ہے اس کو گھومانے لگتا ہے لیکن وہ سٹرونگ آدمی سے ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے اور اب یہاں پر وہ اسے پش کر دیتا ہے لیکن وہ سٹرونگ آدمی اب گائے کو اپنی نیچے لے کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اسے بہت زور سے دوباتا ہے جسے اسے درد ہونے لگتا ہے یہاں پر گائے کی گلاسیز پھر سے اتر جاتی ہیں اور اب گائے کا دوست وہ چشمہ یعنی گلاسیز گائے کی طرف پھینکتا ہے لیکن گائے وہ گلاسیز اب اس سٹرونگ آدمی کو لگا دیتا ہے جسے اسے گیمنگ ورلڈ نظر آنے لگتی ہے ادھر ادھر کنٹرولز دکھنے لگتے ہیں اور اب وہ جا کر ان کو انچوائے کرنے لگتا ہے اس کمپنی کا آنر یعنی جس نے ایک گیم آن کی ہوتی ہے اسے دیکھ کے کافی غصہ آتا ہے کہ جس آدمی کو اس نے گائے کو ماننے کا ڈازٹ دیا تھا وہ اب بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے تو وہ غصے میں کہتا ہے کہ اس گیم کو ہی ختم کر دو وہ سیدھا سرور روم میں جاتا ہے اور اس کو ڈسٹروئ کرنے لگتا ہے سب لوگ اسے بہت منع کرتے ہیں کہ صرف گائے کو ماننے کے لیے کہ آپ اپنی ستاری گیم ڈسٹروئ کر رہے ہیں اب یہ بات وہ کلاسیز والا میل ڈیزائنر فوراں سے اس گیمنگ گرر کو بتاتا ہے وہ بھی فوراں سے سرور روم میں جاتی ہے وہ ترہم فری سیٹی کیم کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پہ ہر چیز ٹوٹ رہی ہوتی ہے اور اب جب گائے اور اس کا دوست بھاکر جا رہی ہوتے ہیں تو وہ بلڈنگ بھی بیچ میں سے ٹوٹ جاتی ہے گائے دوسری طرف رہ جاتا ہے جبکہ گائے آ کے بھر جاتا ہے گائے اسے کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ آؤ میں تمہارے بغیر آگے نہیں جاؤں گا تو کارڈ کہتا ہے نہیں تو میرے سب سے اچھے دوستے اور مجھے خوشی ہے کہ آج کا دن ہم نے ایک ساتھ بہت اچھا گزارا تم جب میں اپنی فیٹ کو ایکسپ کرتا ہوں اور اب گائے وہاں سے اداس ہو کر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ کارڈ پانش ہو چکا ہوتا ہے اب وہ بریچ ختم ہونے ہی والا ہوتا ہے جس کے اوپر کائے چل رہا تھا لیکن لکی لی بلکل آخری سیکنڈ پر وہ سے جم کر دیتا ہے اور دوسری سیٹی میں آ جاتا ہے جو ان لوگوں نے دوسری گیم کے لیے تیار کی تھی اب وہ لوگ بھی جو دوسری فری سیٹی میں آ چکے تھے کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اب وہ گیمنگر یعنی فیمل ڈیزائنر جب اس آنر کے پاس سرور روم میں ہوتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ بس اور اس کو ڈسٹروئے مت کرنا یہ تم میرے حوالے کر دو یعنی مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں میں اس گیم کے جتنے بھی آگے کے پاس سناوں گی اس کا آنر تمہیں ہی بنا دوں گی تو وہ آنر یہ ڈیل مان جاتا ہے لیکن جلدی ہم دیکھتے ہیں کہ اس آنر کو پولیس ارسٹ کر کے لے جاتی ہے یعنی اس کا کام ختم اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں ڈیزائنرز مل کے اس گیم کا پارٹ ٹو ڈیزائن کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی ایک الگ اور نئی گیم ہی تھی اس کا نام فری سیٹی کی جگہ فری لائف ہوتا ہے جہاں پر سب لوگ خوشی سے زندگی گزار سکتے ہیں اور وہاں پر ایڈوانس بیلڈنگ سے زیادہ نیچر ہوتی ہے تاکہ لوگوں کا اس سے انٹریکشن زیادہ سے زیادہ رہی تو اب جب یہ مویی اینڈ ہونے والی ہوتی ہے تو یہاں پر ایک بہت بڑا ٹویسٹ آتا ہے بیسیکلی گائے کے پیشے جو کریکٹر اسے کنٹرول کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ گلاسز والا ہی ڈیزائنر تھا وہ اس گیمنگ گر کو بہت پسند کرتا تھا اور اب اس بات کا پتہ اس لوگی کو بھی چل جاتا ہے تو وہ چاہ کر فوراں سے اس ڈیزائنر سے ملتی ہے اور اب دونوں کنفیس کر لیتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور مویی کے اینڈنگ سین میں ہم گائے کو دیکھتے ہیں جس کی اسی سٹرونگ آدمی کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی ہوتی ہے اور اب ان دونوں کو وہی کاٹ نظر آتا ہے اور یہ سب ایک دوسرے کو ایسے دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اسے کے ساتھ یہ مویی یہیں پر اینڈ ہوتی